جیسے ہم غیبت یا بیک بائٹنگ اور جو کینا یعنی غصہ یا دشمنی جب ان دو نیگٹیو چیزوں کو کمپیر کرتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ جان مال آبرو جو ہے وہ حرام ہے تو ہم اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے یعنی ظاہر ہے گناہ تو دونوں ہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کون سی چیز کسی بھی سوسائٹی کے لیے زیادہ نقصان دے ہے تو اس میں ہم کس طرح یعنی بیک بائٹنگ کو رکھیں گے یا ہم کہیں گے کہ دشمنی جب تک کہ وہ ایکشن میں نہ ڈھال جائے تو اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے دیکھئے یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو جس وقت میں اپنی نیت میں کسی برائی کا فیصلہ کرتا ہوں اسی وقت گناہ کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہوں یہ اللہ کی انعیت ہے کہ وہ اس کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں ورنہ میں جب اپنے دل میں گناہ کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ کہا ہے نا کہ آسمن قلبو ہو یعنی دل گناہ گار ہو گیا تو ہمیں تو وہاں سے روکا گیا ہے حسد ہے کینا ہے بغض ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے ہیں نیت ہے یہ سب چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں اور نیت اور ارادے کی سطح پر یعنی انسان کے باطن میں ہوتی ہیں تو گویا گناہ کے لیے میں تیار ہو گیا ہوں گناہ کے ارتکاب کی طرف بڑھنے کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے وہیں سے اس کو رکنا چاہیے اس کے بعد ان کا ظہور ہوتا ہے جب ان کا ظہور ہوتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب تک گناہ کے درجے میں ہیں اور کب یہ جرم بن جاتی ہیں تو گناہ کے درجے میں جیسے یہ آ جاتی ہیں یعنی اب ظہور ہو گیا تو بندہ اللہ کے سامنے جواب دے ہے اس میں خواہ اس نے غیبت کی ہے خواہ اس نے اپنے حسد کا عملی طور پر کسی کے مقابل میں اظہار کیا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی دھمکی دی ہے یا کچھ بھی کام کیا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی سطح پر بھی گناہ کا ارتکاب کی ہے یہ گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں اور یہ کم تر بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے جس کو کبیرہ گناہ کی اسطلاح سے بیان کیا جاتا ہے تو یہ غیبت جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کسی کے عیب کا تمسخور انانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا اگر آپ ان کو پوری تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں اخلاقیات کے باب میں جو فضائل اور زائل کا باب ہے وہ اسی کو بیان کرتا ہے کہ کون سے گناہ سب سے بڑے گناہ ہیں کوئی چیز جرم کب بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دنیا میں انسانوں کو یا معاشرے کو یا معاشرے کے نظم اجتماعی کو سزا دینے کا اختیار ہو گیا ہے جرم کا مطلب یہ ہے جرم کوئی چیز کب بنتی ہے اس کی بنیاد وہی ہے کہ حق تلفی یعنی حق تھا قائم تھا اس کو تلف کر دیا یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف عملا زیادتی کا اقدام کر دیا اس کے بعد وہ جرم ہو جاتا ہے اور پھر انسانوں کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اب میرے بنیادی حقوق میں مداخلت کریں ورنہ اس سے پہلے پہلے یہ سب چیزیں گناہ کی چیزیں ہیں